ایک بار پر خوش آمدیت کہتی ہوں گوڈ مورننگ بچ سبی میں اور اب بھی ایک بار میں منشن کر دوں کہ آج ہم نے اسپیشل ٹاپک جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ بچوں پر خواتین پر بڑوں پر جو ہے وہ ایسٹس پہنگ دیے جاتے ہیں اور ہمارے لاؤ میں اس کا کیا رائٹس ہیں ہمارے رائٹس ہیں لیکن میں جہاں جہاں تک نظر آ رہے ہیں کہ مجھے وہ تلوں میں تیل نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پر بھی مجھے ایسے نہیں لگ رہا کہ وہ نظر آئے کہ ہمارے جو ہے قانون میں ہمارا رائٹ کیا ہے میں اس سے پہلے مجھے بہت پہلے یاد ہے کہ ایک لڑکی آئی تھی میرے مورننگ شو میں اس کے پورے چہرے پہ اس کے جو ہے نا جو اسے لائک کرتا تھا اس پرسن نے وہ بڑی پیاری سی لڑکی تھی اس کی عمر اس وقت تھی اٹھارہ بیس سال اور اس نے اس کے موہ پر تحزاب پھینک دیا اور اس سے اس کا پورا موہ جل گیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں اگر شادی ہی نہیں کروں گا تو کوئی بھی آپ سے نہیں کرے گا دیکھیں ذرا سوچ دیکھیں پھر کیا ہوا کہ اس کو جیل ہو گئی اور پدری کتنے سال کی جیل ہوئی اور پھر اس نے جو ہے اپنی کچھ سزا ماف کرنا تھا اور اس نے کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گا کیونکہ اس لڑکی کی زندگی اس نے تباہ کر دی نا وہی بات ہوگی کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہ کریں آج وہ دونوں میہ بی بی ان کا بچہ بھی ہو گیا لیکن اس نے اس لڑکی کا چہرہ خراب کر دیا اور اپنی سزا ماف کرنا اس کی میرے خواہ پھر کچھ سزا کم کروا دی گئی اس نے اس کو ماف کر دیا تو آج پھ اس نے اس سے شادی کر لی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ کے صد کسی کی نہیں بن رہی تو آپ اس کو لیف کر دیں آپ اس کے چہرے پہ یا بھی جیسے یہ بھی ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا آپ برن کیس میں جائیں ہاسپٹل میں جائیں جہاں پر یہ سارے کیسز ہوتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے ایک تو ہوتا ہے چلو ایکسی رینٹلی کچھ ہو گیا ایک بقائدہ پری پلین آپ کسی کو ڈڑا رہے ہوتے ہیں اور بندے کو بڑا خوف آ جاتا اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ آپ ایسا غل کریں گے تو دیکھئے کہ میں آپ کا چہرہ خراب کروں گا عزمہ جی کیا کہتے ہیں تو میں ڈڑھ نہیں جاؤں گی میں کہوں گے اللہ یہ کیا خدا نہ خواستہ یہ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے اور وہ تو بعد میں معافی تلافی یا جو بھی سزا یا جو بھی ہو گئی لیکن اس کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی نا میں نے جیسے مسلط مذبہ کی بات کی وہ ابھی ماشاء اللہ اپنا لے کے چل رہی ہیں اس میں ایسی اسی بچیاں ان کی اتنی حسین بچیاں یقین کریں میرا دل پھٹ رہا تھا جب وہ بچ بچیوں کی پچر میں دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد ان کے چہرے پورے بس کیا بولوں چھٹی ان کی آئیز اور یہ سب آئی بروز پورا 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 فیس انہوں نے ان کا جلا رہی ہے بہت تکلیف دے ہیں بہت بھی مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ ہماری جو نہیں اس کا وجہ مجھے جاتا کہ آپ اس کو بات کو کنٹیلی اگر ایمپلیمنٹ لاؤ میں سٹرکنس ہوتی ہے ابرا صاحب صحیح کہہ رہی ہوں جی بلکل اگر ہمارے لاؤ میں ہمارے قانون میں خدا کی قسم ہے وہ کہتے ہیں نا سعود ہمیں چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے دکانیں کھلی ہوتی ہیں کوئی بھی نہیں کچھ کرتا خدا کی قسم کسی کی مجانک چاول کا دانہ اٹھا لے یہ ہے لاؤ وہ گردن کاٹ دیتے ہیں اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہو جو بھی اس کا ان کا لاؤ ہے وہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں وہ نہیں کہتے یہ میرا اپنا یہ میرا پر ہے جس دن ہمارے ملک میں سر عام جو بچیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں ان کو خدا کی قسم جس طرح بھی دیکھیں نا ویڈیو ویڈیو ویرل ہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کونسی ٹک ٹاکر مشہور ہیں کیا ہے کیسے وائرل ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا تو جس دن یہ وائرل ہو گیا نا کہ اس بچے نے غلط کیا ہے آج اس کو فانسی دی جائے گی اور چوک پر سر عام اسی ایریے میں دی جائے نا تو خدا کی قسم سب سیدھے ہو جائیں بالکل سیدھے ہو جائیں لیکن کیا ہے کہ پی آر پیسہ لاؤ وہ بارمول بھاگ گیا ایسا تو ہے قانون تو پھر مجھے بتائیں نا یہ سسٹم یہ گناہ کبھی بھی نہیں رک سکتا مجھے تو آپ بتائیے مجھے دیکھیں سبھی قانون تو بہت بہترین اور بہتر چیز ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے تو کتابوں میں لکھنے کے لیے ردے کے نئی مسئلہ یہ ہے کہ ڈائرکلی آپ ڈائرکلی جا کے کوٹ میں آپ اپروچ نہیں کرتے ہو پہلے کیا ہوتا ہے سسٹم آپ کمپلین کرنے جاتے ہو اول تو آپ کی کمپلین ریسیو نہیں کی جاتی تو کوٹ تک تو آپ بات میں پہنچیں گے نا جب کمپلین ہی ریسیو نہیں ہوگی چلے کسی طرح سے کمپلین ریسیو ہو گئی ایف ایار ہو گئی ایف ایار ہونے کے بعد کیا اس کیس کی انویسٹکیشن ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے اگر انویسٹکیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی اور تھانے سے ہی مامنے جب نمٹا دی جائیں گے تو کورٹ میں وہ چیز پہنچے گی نہیں لیکن جیسے زفر بھائی نے بتایا لاز میں کافی سٹرکنس بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے لیے ازادی دے دی یا جو چاہے وہ کرتا پھرے مسئلہ لاوز میں یا لاوز کے ایکٹ میں یا لاوز کی بوکس میں نہیں ہے مسئلہ ہمارے اس محکمے میں ہے جہاں پر انٹر ہوتے ہی رشوت کی ڈیمانڈ کی جاتے ہیں ہاں اوپنلی بات کر لی عزمہ جی نے بہت 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 دیکھیں میں پھر وہی کہوں گی ہماری عدلیہ بہت محتبر ہے ان میں تو بہت سختی رکھی گئی ہے مگر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہے اور شوٹ لے کہا جائے تو غریب کے لیے بہت سخت قانون ہے امیر کے لیے بہت نرم بستر کہتے ہیں بچھا کے اس کو نین سلا دیتے ہیں وہاں پر کہ آپ آرام کرو جیلوں میں بھی یہ ہوتا ہے جیلوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پرس سٹیپ ہی اگر سیریس ہو کے دیکھا جائے نا تو پھر انصاف ملنے کی توقع ہوتی ہے جب آپ کی کمپلین ہی نصیب نہیں ہوگی تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوٹ سے انصاف مل جائے گا تو ہمیں یہ چاہیے اور ہم یہ ریکویسٹ کریں گے آپ کے چینل کے تواسط سے کہ ہمارے جو پریس سٹیشنز ہیں ان میں ایک ایسا سیل بننا جاہیے جہاں پر اس ہاں کی بچھیاں جو ایسٹ سے متاثر ہیں جہاں پر جن کو تھریڈز ہیں جب ان کی کمپلیز ہیں فوراں سے فوراں امپلیمنٹ ہو یہ نہ ہو کہ آج آئیے گا کلائیے گا ابھی ڈیوٹی آفیسر نہیں ہے ابھی ہمارے پاس کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں ہے ایسا نہیں ہو چاہیے کیونکہ یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں یہ بچھیوں کی پوری پوری زندگیوں کا سوال ہوتا ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ آپ ابھی ہم نہیں لیتے ہیں وہ تو ان کا تو کام ہے کہ ہم جب کمپلین کرنے جائیں ان کو لکھنا پڑے گا وہ کیوں منا کرتے ہیں یہ باتی ہی سمجھ میں آئیے افصوص سے میں یہ بات کہتی ہوں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے مجھے اپنے ملک کے بارے میں یہ بات کہتے ہوئے پاکستان میں کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی ڈیوٹی پہ جو ہوتے ہیں ہمارے وہ اپنی جو ہے نا ذمہ داری ہے بہ خوبی نبان ہی رہے یہ ملک خسارے میں کیوں جا رہا ہے یہ ملک اس ملک کے اندر کیا نہیں ہے یہ زمین جو ہے نا سونا گلتی ہے اے زرانم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ہم آئی درمین کالر ہے عزمہ جی بات کرنے اجازت ہے ہلو اسلام علیکم اسمہ اسمہ کیسے ہی آپ ٹھیکے میں ٹھیک ہوں اسمہ کیسے ہوں آپ ٹھیک ہوں الحمدللہ میں بلکہ ٹھیک 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 ہوں ابھی آپ نے بات کی مجھے بہت اچھی لگتی آپ کی بات سنگا ہے ابھی کہاں میں آپ کا پرگرام بہت غور سے سنگئی تھی تو جیسے آپ نے سعودیہ کی مثال دی تو مجھے مطلب یہ دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے مجھ میں کوئی لوگ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جیسے بھی ریسنٹ آپ نے سنایا اگر میز میں آیا تھا جو بھی مردل کر کے وہ باہر باگ دے تو مطلب کوئی کسی کے کوئی کیس نہیں کرتا کسی کو کوئی یعنی کی اریکس نہیں کرتا کس کی دو دن کرتا وہ کر رہا ہوتا ہے تو ہم بھی اس مجھ میں رہتے ہیں پاکستان میں تراچی کیوں میں لیکن مطلب مجھے دکھ ہوتا ہے اب آپ اتنی پیاری بات کرتی سوڑے کہ آپ نے نکال دی پاکستان اٹھا کے آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہمارے ملک میں ہو جائے تو ہر بندہ دہرے گا خوف خائدہ جائے نہیں ہم ایسا کام نہ کریں بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں ایمپلیمنٹ کرنے لگے کہ جس نے جو کچھ غلط کیا اس کو فورا سزائے دے دی جائے تو میں کہتی ہوں کہ کسی بچی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کرے گا لیکن اسے معلوم ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ آرام سے پہرہ سال کی بچی کو گھر سے کیا دروازے سے اٹھا کے لے جاتا ہے اور دن بناٹی چھے رہے تھے تبھی دن بناٹی چھے رہے تھے جس کا دل کیا ہاتھ میں تہذاب لیا خنجر لیا پسٹل لیا مارا اور بھاگ گئے ایسا ہی ہے انہیں پتہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں تو اس طرح کا مطلب ہم بھی اسے ملک پہ رہتے ہیں لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ اوور کنٹریز نے کچھ میں رول دیں اور اوور کنٹریز کتنے شکلی مطلب اس چیز کو سولو کرتے ہیں ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا مطلب آپ کا توفیس کر دیں کی تو میں نے کہا میں بھی جڑا